موسیقی 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 اور گائز ابھی ہم آ گئے ہیں بھائی ٹیلر کی دکان پر سے اور مطلب میں آ تو پہلے ہی گیا تھا پھر میں نانے چلے گیا تھا کیونکہ ابھی پوجا کا ٹائم ہو رہا ہے پوجا کرنی ہے نا اور میں آپ کو ابھی بتاؤں گا نہیں ہم نے کیا میں نے مطلب کیا بنوایا ہے اور اس کا مطلب کلر وغیرہ مطلب سارا میں آپ کو بعد میں ہی دکھاؤں گا جب بن کے آ جائے گا نا ابھی تو ہمیں نابواب دے کے آگے ہوں اپنا میجرے لے لیا انہوں نے سارا اور وہ کہہ رہا ہے بھی مطلب دس پندرہ دن لگ جائیں گے کیونکہ بھائی مطلب کافی زیادہ شادیاں ہوں گی نا بھی اسی مہینے میں نومبر اینڈ میں بہت تغلص آیا ہے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ مطلب سیپٹیمبر سے ان پر آئے ہوئے ہیں بتاؤں نومبر کے لیے مطلب اتنا تغلص آیا ہے اور خاص کر جب لاسٹ وہ ہے نا لاسٹ ڈیٹس ہیں پچیس سے تیس نومبر تک کا بھائی اس کا تو بہت تغلص آیا ہے اس وجہ سے وہ کہنا ٹائم لگ جائے گا بھٹی ہے ہمارے مطلب جب سے فنکشن سٹارٹ ہوگا اس سے پہلے تو مطلب ہمیں مل جائے گا جو مطلب میں نے بنوایا ہے نا وہ مل جائے گا تو میں آپ کو دکھاؤں گا بٹ آپ گیس بھی کر سکتے مطلب اتنا زیادہ کچھ سپیشل ہے نی نور ملی ہے اور گائز دیکھو یہاں پر ڈیڈی ہے لوگ ٹوٹ گیا ہے نا بیک کا وہ ٹھیک کر رہے ہیں ڈیڈی کیا ہو گیا اس میں اس کے لوگ خراب ہو گئے نا اس کو جبار لگا کے ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا پتہ ٹھیک ہو جائے وہ ایسے ورنہ پھر چین والو بھائی کو تو دکھانا پڑے گئی کیا ٹوٹ گیا یہ لوگ جو ٹوٹ ممی نے ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ممی نے ٹھیک کر رہے ہیں اس میں دیکھتا ہوں اسے کے پاس ٹھیک کرو یہ پڑے گیا دیکھتا ہوں کہ یہ ٹھیک کر رہت ہے اب ان میں نے چین والوے ہوا نا آپ کو اسے دنے کی پاکیا یہ جید ہوا جائے گیا تو اس نے اندازہ ملوکے یہ یہ خراب زیک مزید ہے چین میں کیا ہی ہے یہ ٹھیک کرنا چاہیں ٹرائے کرنا چاہے ہمیں سارے کام آپ نے خود کرنے آنے چاہے ہمیں ہمیں امریکہ میں وہ نہیں رہتے جنہیں ہم دیکھتے ہیں بلوگر وہ باتا رہے تھے نا کی وہ سارے کام امریکہ میں اپنے خود ہی کرتے ہیں ہم سوگائے سے بھی ہو چکا ہے ڈینر ٹائم تو چلو بھی ڈینر کرتے ہیں آج دنہر میں ہے پانیر کی سبجی اور دھرے روٹی تو چلو بھی ڈینر کرتے ہیں جنلی سے سو گائز ابھی میں نے ڈینر کر لیا ہے چلو ابھی باہر ٹہل کر آتے ہیں سو گائز ابھی میں ٹہل کر آ گیا ہوں اور میں آپ کو بتا رہتا ہے ہمارا ٹی وی خراب ہو رہا ہے تو چلو میں ابھی آپ کو آن کر کے دکھاتا ہوں ٹی وی وہ مطلب سکرین جو ہے نا پوری وائٹ آ رہی ہے بلکل اس میں میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں دیکھو کیسے آ رہی ہے اور گائز یہ دیکھو ابھی یہ کیسے آ رہی ہے نا سکرین پوری وائٹ آ رہی ہے بلکل بلینک یہ پتہ نہیں تین چار دن سے اس میں ایسا ہوا ہے ہم نے بھائی بند تو بلکل صحیح کر رہا تھا یہ بٹ اس کے بعد اگلے دن کھولا ہم نے تو یہ بلکل ایسا بلینک ہو گیا سو گائز ابھی میں کر رہا ہوں بھائی گارگل پانی گرم پانی سے کیونکہ پتہ نہیں کیوں آ رہا ہے ایک دم صبح سے ہی نا مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے مجھے نا کولڈ ہو گیا ہو میرے نا بہت زیادہ نا بہر ہی ہے اور ابھی تو پتہ نہیں کیوں ایک دم ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے سر میں سکو بھی مطلب میرے درد سا ہو رہا ہو بٹ یہ ہے ابھی مطلب اتنا زیادہ ہے نہیں تو میں گرم پانی پی لیتا ہوں کیونکہ اس سے بھی کافی بینیفیٹ ہو سکتا ہے بھائی گرم پانی سے گارگل کرنے سے بھی کولڈ میں کافی بینیفیٹ ہوتا ہے اور میرے تو ایک سرتے ٹینٹ کلاس کی بات ہے مجھے ابھی بیاد ہے میرے ایک سرتے مطلب میرے کو کولڈ تھا تو میں گیا نہیں تھا میں نے دو دن کی چھٹی کر لی تھی پھر میں اگلے دن گیا نا تو میں نے مطلب سر پوچھیں لگے کیا ہوا کیوں نہیں آ رہے تھے تو میں نے بتایا سر کولڈ ہو گیا تھا دوائی لے لی ہے میں نے اب ٹھیک ہے تو سر کہہ رہے کہ کولڈ میں دوائی مت لیا کرو کہ کولڈ میں دوائی مت لو زیادہ سے زیادہ گرم پانی پیو اس سے ہی نارمل ہی ٹھیک ہو جائے گا اور گائز اب میں نے گارگل کر لیا ہے اور دیکھتے ہیں ابھی اگر کل تک مطلب تھوڑا ٹھیک نہیں ہو کولڈ تو میں دیکھتا ہوں پھر دوائی وغیرہ لے لیں گے بھائیز اب اس لوگوں میں یہیں اینڈ کرتا ہوں آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہو تو لائک زیادہ کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا میری آگے ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈاگ میں تب تک کے لیے بابائے ٹیک کیئر تھینکس فور واشنگ